بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں جی بس آج بھی رہا ہم نے پراتھے بنائے ہیں بڑے مزددار سے آلو کے یہ پراتھے ہیں لیکن ایک چیز ہے جی ان کی ریسپی بہت ڈیفرنٹ ہے یہ لچے دار اور پڑے جی بالکل قسم سے آپ موہ میں ڈالیں گے تو ایسے لگے گا کہ یہ گھل گئے ہیں موہ میں اتنے مکھن جیسے ملائم یہ پراتھے ہمارے بنے ہیں آپ کو پتا ہے جی سردیاں اپنے پیک کے اوپر ہیں روج کے اوپر ہیں تو بچے بھی گھر میں چھٹیاں ہو گئی ہیں تو ہم جی سردیوں کا فول انجائے کر رہے ہیں اور اب روز بچوں کا دل کرتا ہے کہ مختلف طرح کے پراتھے ہوں تو ہم نے کہا کہ ساتھ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہ جی ہم نے آلو کے پراتھوں کے ایک نئی اور ڈیفرنٹ ریسپی بھی بنائی ہے تو آپ بھی اس کو بنائیں اور ہمیں بتائیے گا جی چلیں جی شروع کرتے ہیں ہم نے لے لیا تھری ٹیبل سوون میں دیکھا اور اس میں ہم نے تھری ٹیبل سوون ہی ڈال دیا مکھن اب ہم نے اس کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح مسل لینا ہے جو مکھن ہم نے لیا ہے نا وہ روم ٹیمپریچر پر نارمل جو تھا آپ کو پتا سردی ہے تو آج مکھن اوچھا رہا ہوں جی آپی بھی تھنڈرنال اکڑے ہی ہندہ ہے تو بس وہ اکڑا ہوا ہے تو اس لیے اب اس کو میں ذرا کچھ موچھ کر کے میں شموش کر دینے لگی ہیں اور یہ چہرے دیں ساریاں پسلیاں پسلیاں ہڈیاں سے دیاں کر دینے لگی ہیں اب اس کو ایسے مکس کرنا ہے کہ اس کا ملائم سا پیسٹ یہ دیکھیں یہ اس کی شکل آگئی ہے ایسا اس نے بن جانا ہے دوسری طرف پیڑا لینا ہے چھوٹا سا پیڑا لینا ہے آپ نے یہ میں نے پیڑا لی لیا ہے اس کو ہم نے کار لینا ہے بیل لینا ہے بہت بڑا نہیں بیلنا بس پورا جا اب اس کے اوپر ہم نے رکھنا ہے جو ہم نے مکچر بنایا ہے میدے اور مکھن کا اس کی ہم نے بال بنانی ہے چھوٹی سی وہ اس کے اوپر رکھ کے اس طرح کچوری کو باند نہیں کرتے ہیں اسی طرح یہ جس طرح میں آبان کر رہی ہوں بلکل اسی طرح آپ نے باند کرنا ہے اب دھیان سے دیکھ لیں اسی طرح آپ نے باند کر کے یہ دیکھیں اب بوری جی ہو گئی ہے تو بوری دا کو تو مو باند کرتا تھا ہے اے جی اسی طرح تھوڑا جڑا زائد آٹا ہے اولاد دیتا یہ گندوم کے آٹے تھے جو ہولویٹ ہے نا جی ہمارا بالکل آرگینک وہ ہے جی اے رنال اسی پر آٹھے پناہ رہے ہیں سیتوسی ویرے نامنا کوئی مید دینال نہیں اور انہی زبردست ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے جی تو ان پتا ہے گندوم دے جڑے فائدے نے کتنے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے بیل لینا ہے آپ نے اس کو لمبائی کے روخ بیلنا ہے ٹھیک ہے جی ایک ہو کیندہ زبردست جی پھولدہ جاندہ ہے کیونکہ اس کے اندر وہ مکھن اور اس کا ہے اب آپ بالکل اسی طرح لمبا سا اس کو بیل لیں گے پر آٹھے کو جیسے میں بیل رہی ہوں آپ نے اسی طرح اس کو بیلنا ہے اور اس کو لمبائی چپٹا کر کے ٹھیک ہے جی گول نہیں ہے بیلنا پر سائدہ دیں تو سچنگی طرح پتلا کر لیں کیونکہ اب ہم اس کی بنائیں گے تائیں یہ تین تائیں اس کی بننی ہیں ایک اس طرف سے رول کیا پھر دوسری طرف اس طرف سے اس کو اس کے اوپر لے گے اب ہم جس کے اوپر کریں گے آٹھا ڈسٹ کیونکہ ابھی ہم نے اس کو پھر بیلنا ہے اب پھر اس کو اب لمبائی کے روح یا آپ کو جس طرف سے آسان لگتا ہے اس طرف سے اس کو بیل لیں اس کو ذرا تھوڑا سارا چوڑا کرنا ہے تاکہ پھر ہم اس کو رول بنا سکیں اور وہ اچھا سا آسانی سے ہمارا رول بھند جائے ٹھیک ہے جی بے شک اس طرح کر کے کر لیں بے شک لمبائی کے روح آپ اس کو اس طرح روڑا کر لیں ٹھیک ہے جی فلیٹن کر رہے ہیں اب ہم نے یہ جی ایسے اب آپ نے نا اچھی طرح سارے جو یہ روٹی ہم نے بیل لی تھی نا اس کو ایسے رول کر لیں نا دیکھیں بلکل یہ سٹیپ بھی تو ضروری ہے آپ کو پتا ہے ہر چیز جو اچھی کھانی ہوتی ہے کوئی بھی کام جو آپ نے کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا ہو تو اس کے لیے میند کرنی پڑتی ہے کنے زیادہ اور بال بنینے آپ کو تہہ نظر آ رہی ہیں اس کی اور اب اس کا ایک اور ٹیپ ہوتا ہے کہ اس کو نا ہم نہیں یہ جو پیڑے جو بنتے ہیں یہ لچھے والے پراتھے بغیرہ جو بنانے ہوتے ہیں ان کو نا پیڑوں کو کام از کام آپ کو دس کو منٹ ریسٹ دینی چاہیے ٹھیک ہے یہ ایسی پیڑے اس طرح بنا کے سائٹ رکھ دینے نے اچھے تانوہائے نے کہ کنے زبردہ سے ریوش تیمہ آئیاں ہیں دوسری طرح اب ہم اس کا مکسچر بنا لیں گے علو بائل کر لیا تھے ہم نے ان کو لیا اس میں ہم نے ایک پیاز جو ہے وہ چاپ کیا چاپ پرنا ہینڈ روپ پرنا وہ اس کے اندر ڈالا پھر ہم نے اس کے اندر گرین سبز مرچے بھی میں نے دو اس کے اندر ڈال کے چاپ کر لیں تھی یہ وان ٹی سپون میں اس میں سالٹ ڈال ہے اور پھر جی آپ نے بھی ایسے اس کے اندر آپ نے اپنے ذائقے کے ساب سے ڈال لینا جتنا آپ کا مکسچر ہوگا پھر اس کے اندر ہم سرخ میرچ جو ہے وان ٹی سپون ڈالیں گے پیسی ہوئی پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی دادر میرچ بھی وہ ہم نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ڈال دی تھی ٹھیک ہے جی پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے میں تو جی زیرہ آپ کو پتہ مجھے بہت بساندہ میں ہر چیز میں ڈالتی ہوں یہ میں نے سکی میتھی ڈال لی ہے پھر اس کے بعد جی ہم اس کے اندر ڈالیں گے زیرہ زیرہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ویسے تھوڑی ساری آپ کو اگر لگتا ہے کہ کلر آپ ذرا اچھا ہو تو پھر آپ اس کے اندر ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپشنل آپ کا دل کرے تو ڈالیں نہ دل کرے نہ ڈالیں سکی میتھے وہ جو ہوتا ہے نا جی سکھا دنیا وہ بھی زیرہ کوٹ کے نا ہاتھ کے ساتھ مسل کے یادہ در کر کے وہ بھی اس کے اندر ڈال رہے ہیں میرے پاس تو جی اس وٹائم موجود نہیں تھا ہے تو میں نے نہیں ڈالا تو اس میں تھوڑا سا میں نے چاڑھ مسالہ بھی ڈالا تاکہ مزے سا اچھا سا اس کے فلیور آئے ٹھیک ہے جی تو یہ جی ہم نے اس کے اندر ساری چیزیں ڈال دی ہیں اب ہم اس مکسچر کو کیا کریں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کے ساتھ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اس کے اندر بے شک کسی ہوئی جو کالی مرچ ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کا بھی کلیدہ سا اچھا سارا فلیور آئے ریچ سا تو وہ بھی مزے کا لگتا ہے جس بندے کو پسان در وہ ڈال لیں اور جس کو نہیں پسان جی وہ اس کو رہنے دے اور یہ جی ہم اس کو سبس دنیا یہ جی اس کی سپیشل اور بڑی ضروری جی اہم چیز ہے وہ بھی اس کے اندر مست ڈال لیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس میزے کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی ایک بات اور کہ جی جو ہے نا جی دنیا دنیا بڑی جی دو داری تلوار ہے تو کوشش کریں جتنا بھی کوشش کریں جی اچھا کرنے کی تو کبھی نہ کبھی کبھی کسی کو آپ کی کوئی بات بری لگی جاتی ہے اور وہ پرانے ٹائم تھے جب لوگوں کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے تھے لوگ پڑے لکھے بھی کام تھے لیکن ان کے اندر دین اور دنیا کی جی بڑی سمائی تھی وہ لوگ مجھے تو وہی لگتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے بہت اچھے تھے بہتر تھے اور ان کو دنیا داری بھی بڑی اچھی نبانی آتی تھی ہم تو جی بے شک جتنی مرضی نبائی نہیں جاتی آپ جی ہم نے لے لیا پیڑا جو ہم نے بنائے تھے ان کو ہم نے اس طرح بیل لیں روٹی کی طرح بڑا بیل لیں یا بے شک چھوٹا بھی اس کو بیل کے اس کے اوپر پیڑا سا بنا کے اس مکسچر کا رکھ دیں اور پھر دوسرا اوپر رکھ کے تو اس کو بھی آپ بیل سکتے ہیں یہ ذرا تھوڑا زیادہ آسان ہے لیکن اس میں پھر مکسچر بہت زیادہ لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں پسان دوتا کہ بہت زیادہ آلو اور کچھ کو پسان دوتا ہے آپ اس حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے کس طرح بنانا ہے دونوں طریقوں سے بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہم نے اس کے اندر آلو لکھا لی ہیں جتنے زیادہ اس کے اندر تھی بڑے جی لگ سکتے ہیں تو سارے اینڈ تک میں نے اس لیے نہیں پھلائے کہ جب میں نے روٹی کو بھیلنا ہے تو یہی خود دی اس کے ساتھ دوسری طرف چلے جانے ہیں اسی طرح آپ وہ دوسرا پیڑا لے کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کے بال نظر آ رہے تھے وہ دیکھیں ذرا گول گول نظر آ رہے ہیں یہ اس کے لچے دار پراتھے کے بال ہیں اور واقعی یہ بہت مزے کا نا ریالی یہ پراتھا بنا تھا اور اس کو بنائیے گا ضرور ہاں اس میں یہ ہے کہ محنت ضرور ہے تھوڑی سی کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہر کام جو اچھا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اچھا ہو اس کے لیے محنت ضرور کرنی پڑتی ہے کوئی چیز دنیا سے آسان نہیں ہے یہ اس لیے تو کہتے ہیں دنیا جی یہ پھولوں کا جی وہ کیا ہے بیٹ نہیں ہے بستر نہیں ہے کانٹوں کی سیج ہے یہ کنڈیانل پریج قدی کتوں کو چوب دا جیتے قدی کوئی کتوں چوب دا جیتے بس خود دی آپ نے آپ کو بچانا ہے اور اپنے لیے خود دی خوشش کرنی ہے کہ آسانی والا راستہ پیدا کرے باقی اللہ کا کرم اللہ جی صاحب کے لیے اچھا کرے صاحب کے لیے اب ہم نے جی توا لیا اس کو گرم کار لیا جی توا کو اب یہ دیکھیں جی میں نے ڈال دیا اوپر پراتھا اور واقعی جی بس اس کو ہاتھ لگانا ہے تو ایسے لگنا ہے پتا نہیں کیا یہ جی نرموں ملائم مکھر ملائی جیسی چیز ہے جی اب یہ ایک سائٹ سے پاک گیا ہے اب میں نے اس کی سائٹ چین کر دی ہے اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی گی آپ نے اپنے حساب سے لگانا ہے میں نے جی آج گرم کار لیا ہوا تھا دیسی گی وہ میں نے لگایا اس کے اوپر تو اب دیکھیں کچھ لوگ بڑا زیادہ لگاتے ہیں لیکن یہ میں نے جتنا لگایا ہے اس سے بھی پراتھا بہت ہی مزے کا اور زبردست بنا تھا اب اس کی ہام سائٹ جو ہے نا اس کو میں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا دوسری سائٹ سے پاک جائے جب پکا ہوگا تو پھر وہ سیادہ کرسپی ہوتا ہے اس کا جو آپ نے فلیم ہے نا وہ آپ نے سلو سا رکھنا ہے کیونکہ جو سلو فلیم پہ بنے گا ایک تو وہ کرنچی ہوگا اور دوسرا یہ اچھا سارا پاک جائے کا اندر تک ٹھیک ہے تیز آنچ پہ پراتھا نہیں اچھا بنتا اب ہم اس کی کر لیں کہ جی سائٹ سے تو یہ دیکھیں جی ہاتھ سے میں نے کر لی ہے یہ دیکھیں اتنا نرم تھا کہ یہ ہاتھوں سے گیر گیر کے جا رہا تھا اور اس کے بہت زبردست سلو اچھے بنے تھے اب جی ہم اس کو اوپر سے اچھی طرح کٹکے دبائیں گے تاکہ انہوں کے جڑی درد وغیرہ جلنڈیا جو بلکل مزاق کر رہی ہوں یہ اس کو دبانا اس لئے ضروری ہے کہ پھر اس کا اس طرح کا یہ ساری سائڈوں سے اچھی طرح پاک جاتا ہے جب اس کو ہم اوپر سے دباتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست سائی سائڈ سے تیار ہو گیا اس طرح وہ دیکھیں جی تو آپ نظر آندا بیکن جو رہے لچھے کھلنڈے پراتھے دے باس جی ارزائق کا بھی بہت آلہ ہے یہ تسی بنائیو ضرور جی ساریڈال ریسپی بھی شیئر کریو کہ جی اب ایک ہوسی توڑا پراتھا بنایا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیہ دے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف بھی اطاق کرے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پراتھا آپ کو کھل کے دکھایا کتنے اچھا اس کے بال لائے ہیں اور کتنا آسانی سے یہ کھل گیا ہے اور یہ بہت مزے کے بنے تھے اپنے بچوں کو بھی یہ سارے آلو کے پراتھے بنا کھلائیے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھئے گا لائک بھی کریے گا اور شیئر بھی کریے گا اللہ